بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو یہ آج کا توفہ عاملین کے لیے یہ وہ نیاب توفہ ہے کہ جب اس میں عمل یا بڑائی بتائی جائے گی تو واضح نہ آپ کو بتا چل جائے گا کہ آج آپ کو توفہ کیا دیا جارہا ہے دوستو چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کا مندرنا ہے چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مندرنا ہے مندرنا کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں اسے کڑا بھی کہتے ہیں سیفل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑا مندرنا بھی اسے کہتے ہیں دوستو جنات کے لیے جنگ کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مندرنا عامل حضرات کے لیے تو وہ ایک تخت ہے جس کی مثال یہ خود مندرنا ہوگا سر درد سے لے کر خبیص سے خبیص چیز کا اتارنے کے لیے یہ کمال چیز ہے دوستو ایک مندرنا میں نے پہلے دیا تھا لیکن اس میں کچھ باتیں جو رہ گئی تھی لیکن وہاں سے کوپی کر کے عاملین نے اپنے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے لیکن وہ چیز جو دی گئی ہے سب سے پہلے ہمارے چینل پر وہ اپلوڈ ہوئی تھی دوستو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ جائے لیکن جو اس میں اہم راز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو عامل کو اچھی طرح سے سن لیں لیکن بازی نصیت کر دوں جب تک اس کی اجازت طلب نہیں کی جاتی ہماری طرف سے بلکل اجازت نہیں ہوگی دوستو اب عامل کو سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتل کرسی لکھ ہزاری چلے ایک لکھ چوی ہزار پغمبر کی سواری لوہے کا کوٹ تانبے کی کوہاری الہمد کی زنزیر جہاں پر الہمد آیا ہے الہمد کی زنزیر وہاں پر الہمدللہ رب العالمین یہ پوری صورت پڑھنی ہے تیک ہے الہمد کی زنزیر کل آوز بھی ربی ناس کا کوڑا یہاں پر کل آوز بھی ربی ناس 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 اس طرح تین دفعہ پڑھنے کل آوز بھی ربی ناس کا کوڑا حضرت عیسیٰ دی کنجی حضرت موسیٰ دا جندرہ حضرت شاہ علی دا مندرہ سب کار سندرہ بد نظر بختار کی باندھ کرو سٹھ مٹھ کی باندھ کرو روڑ کنکر کی باندھ کرو جن پوت پری پریت کی باندھ کرو تار تویز کی باندھ کرو گڑے مسان کی باندھ کرو گڑا لگائے تار دھاگے کی باندھ کرو دبے دبائی کی باندھ کرو اگل لاے لٹکائی کی باندھ کرو کھلائے پلائے کی باندھ کرو چلے علم کی باندھ کرو میرے پیر استاد باندھ کرو مرشد کا فیض استاد کی دعا اللہ کا حکم چلے چنگیاری چلے حضرت سلیمان دا تخت چلے حضرت شاہ علی دا مندرہ چلے بحق کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں پر دو چیزیں پہلے جو بتائی گئی ہیں دبارہ سے میں نصیت آپ کو کر دوں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے ایتل کرسی لاکھ ہزاری سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ایتل کرسی پڑھنی ہے اس کے بعد جہاں آیا ہے کلاوز بی ربی ناس کا کوڑا وہاں پہ کلاوز بی ربی ناس 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 الہی ناس 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 اس طرح اس صورت کو تین تین مرتبہ اس عید کو دھراتے جانا ہے اور پڑھنا ہے ٹوٹل مندرنا آپ چاہیں تو ایک دفعہ استعمال کریں یا تین دفعہ سات دفعہ لیکن تاغ پر اسے استعمال کر کے چاہیں تو پانی پر دم کر کے ان کو دے دیں یا چاہے تو جس طرح مردی استعمال کروا دیں دوستو اس عمل کو آج آپ کو توفہ دیا ہے تو آپ اجازت طلب کر کے استعمال کر سکتے ہیں جزاک اللہ اللہ آپ کو خیال